اتنی پیاری گلی یار ڈیکوریٹ گئی تھی ابھی وہ ساری میند پر پانی پھیر رہا ہے تراکی در سے گزر رہا ہے انہوں نے یہ ساری توڑ دینی آیا ہے پالو پالو وارد آتا شاہباز کیمرہ بھی ارکارڈ ہو گیا ہے پسی جیڑیا وارد آتا پانجہ رہا پہا ہے نیٹ سے چار دنیا نے یہ تو کبرستان سے میں فری ہو گیا ہوں ابھی وہ سامنے والی بال کھیڑے ہیں وہ در جاک میں آپ کو نہ دکھاتا ہوں کہ ہمارا گراؤنڈ کیسا ہے سو ہیلو گائز اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی ویلوگ چینل آج کا بلا کافی زیادہ انٹرسنگ ہونے والا ہے اس لئے ویڈیو کو آگے دیکھنے سے پہلے 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 لائک کے بٹن پر گھوٹے شکو ڈے مار دو اور سبسکرائب کی تنیاں چلیاں بجا دو سب سے پہلے آج کا آپ کو سین بتاؤں تو صبح صبح میں رات کو میں نے ویڈیو ایڈڈ کی ہے اس کو صبح پوست کی ہے ابھی میں اٹھا ہوں بستر پہ میں نے ایڈڈ وغیرہ کر لی تھی سامنے لگا رہا ہوں سارا کچھ کار دیا تھا تو ابھی میں اٹھا ہوں ناشتہ وغیرہ ابھی کوئی نہیں کیا اس سے پہلے میں جا رہا ہوں یار اپنے بیرڈ کے بال سیٹ کروانے بال تو میں نے یہ بڑے رکھنے ہیں بیرڈ سیٹ کروانے جا رہا ہوں کیونکہ کال ایک فنکشن آ رہا ہے تو وہ بھی آپ کو بتاؤں گا صحیح ہے ساتھ کروانے بیرڈ سیٹ کروانے ہی یوز انگلیس نی ابی سالے تو چلتے ہیں بیرڈ سیٹ کروانے جاتا ہوں جو دکان ہے ادھا تو میں زیادہ کوئی نہیں جاتا لیکن بائیک میں پیٹرول کوئی نہیں ہے میں گریب ہوں تو ادھر ہی جانا پڑے گا نہیں تو میں جاتا ہوں ساتھ والے گاؤں میں ادھر سے سا سیٹمیٹ کرواتا ہوں ابھی ادھر دیکھتا ہوں اگر دکان کھلی ہوئی تو تاب ہی جاؤں گا ہوں تو پیسی کا پتہ کرتے ہیں بائک یا پٹرول کا پتہ کرتے ہیں تو ادھر جائیں گے ٹھیک ہے ہلو میڈم ہاتھ کروال یہ نیچے میں بلیڈ لگواتا ہوں اور اوپر مشین اوپر دانے وغیرہ بھان جاتا ہے اس لیے اوپر بلیڈ نہیں نیچے مشین لگواتا ہوں بس یہ تھا اکھے بائی صاحب انہا دو کے فریش ہو گیا میں تھوڑے در موبائل یوز کیا اور اب وہ گیا ٹائم زہر کا میں نے وضوح کیا اور جارو اب میں نماز پر نے موبائل کو چارجنگ پر لگا رہا کیونکہ یوز کرتا رہا ہوں تو بیٹری سکل ہو گیا تو موبائل کو چارجنگ پر لگا کہ میں جارو نماز پر آنے آکے آپ کو ملتا ہوں مینی آوئیز لیٹر جب برے کام کار کر کے سوک جاتا ہے اس کا نام رکھتے ہیں تھاپی یہ بندے کی حالت چاہ کرو یہ سوک سوک کے کام کار کر کے اس کی بھی حالت تھاپی جاتی ہوگیا دیکھو دیکھو درندگی چہرے سے ٹپکتی ہے نمبر ایک کا کبینہ چی 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 آنکھیں دیکھو اب یہ اثر کی نماز پڑی ہے اور میں جا رہا ہوں کبرستان کال یہ والی فصل اتنی زیادہ تھی آج انہوں نے کٹائی کار دیا ایک دن میں یہ سارا یار انہوں نے کٹ دیا کال یہ پورا تھا نا کال آپ کو دکھایا تھا شاید میرے حیال سے دکھایا ہوگا آج انہوں نے کٹ کار دیا کال یہ بھی نہیں دے گئے ، کبرستان اپنی اس کو کہتے ہیں پھنجابی میں اس کو پتہ نہیں ہے اس کی مسواق لوگ کرتے ہیں جو برش نہیں نہ کرتے وہ مسواق زیادہ تا کر لیتے ہیں میں تو برش بھی کرتا ہوں جب اور کبرستان آتا ہوں تو اس کی مسواق بھی اتار لیتا ہوں یہ پودا گر گیا ہے میں دکھاتا ہوں دور سے آپ کو یہ پودا گر گیا تھا تو لیکن ابھی گیلہ ہے تو مسواق چل جائے گی کام آ جائے گی مسواک اس کی بان جائے گی پہلے میں مسواک اتارتا ہوں اس کے بعد آپ کو دکھاتا ہوں اس کی مسواک اس کی مسواک بنی ہے ایک میں اپنے لئے اتار لیتا ہوں ایک دانش ادھر بیٹھا ہے اس کے لئے اتار دیتا ہوں پالو پالو واردہ تا شاہ باش کیمرہ بھی ارکارڈ ہو گیا تا سی جڑیہ واردہ تا پاندھے نمائے پر اٹھتے چار دنیا نے چیہ حال ہے سلام علیکم پہلے میں آیا آج نماز پڑھنے چلی آہو کمنٹ آیا نا تو دے شیر بچائے یار سے گھرے آہو نماز پڑھنے چلی بس ہوا نکل گئی یو ہے آہو نا میں ٹائم کرنا نا آج نماز پڑھنے چلی بچے تیرے جہاں جائے کارنا میں نے تیرے چیز پلی ہی تیرے آہو نماز پڑھنے چلی کوئی لالہ کام کر لے اسلام علیکم سر یہ ہمارے مام صاحبہ جو گائب رہتے ہیں یار ہر ٹائم کیا حال ہے ٹھیک تھا یار آج میں لیٹ ہو گیا نماز کے لیٹ ہو گیا نا جماعت ہوگی اگر میں پھر نماز پڑھنے چلی فاندھا رہا ہوں سریع ہے اصل میں آج میں کافی ٹائم بعد نا دن کو سو گیا تھا تو اس لیے اٹھاؤں نہ آیا ہوں تو یہ آج چمتکار ہو ایسے ہی پاتے ہیں ایسا ایسا روز روز چمتکار ہو جائے نا میں کہا تو اپنی تو جنگ کی سیٹ ہے باتے یقین مانو مجھے دن کو نید آتی نہیں ہے تو جتنا مرضی کوشش کھاروں دو دو تین دن گھنٹے لیٹ جاؤں نید نہیں ہے دن تو دور کی بات ہے رات کو بھی کس طوبے نید آتی ہے کبھی آئی کبھی نہ آئی کبھی تھوڑی سی آئی کبھی زیادہ آئی کبھی ایک بجے کبھی بارہ بجے کبھی گارہ بجے جاگے سارے سارے رات جاگتے ہیں اوہ کیڑے دارم انہوں نہ آتا سو دا ملائز کرا میں باید باید آج دوسرا دن میں میں صبح سے ویڈیو کوئی نہیں بنائی کیونکہ کوئی کام ہی نیتا پھر ویڈیو کوئی نہیں بنائی زبادہ بھی کل بھی کوئی کام نہیں پھر ویڈیو بنائی کوئی نیه ابھی میں آئی ہم پھر دوبارہ کبرستان میں صلاح установ اوکی کوئی کبرستان سے میں وری خیر ہو گیا ہوں ابھی وہ سامنے ادھر والی بال کھی رہے ہیں ادھر جا کر میں آپ کو نا دکھاتا ہوں ہمارا گراؤنڈ سی میں تو نہیں کھیلتا دوسرے کھیلتے ہیں تو دکھاتا ہوں آپ کو جا کے ادھر والی بال کا گراؤنڈ ہے باقی اج موسم یار رومیٹک ٹائپ بنایا ہے صحیح بات ہے چیک کرو گائز یہ ہمارا نئیو سبسکرائبر آئی زندہ باد سلام لو پائی گی اس نے جا کے ساری ویڈیوز کو لائک کیا لائک نہیں ویڈیو دائیو نال بچ کمینٹ بھی کری دینا کمینٹ بھی کری دینا آئی زندہ باد بچے ناو بھی وہ بھی کرتا ہے بھی کرتا ہے جا کے ساری ویڈیوز دیکھنی ہے لائک کرنے ہے سبسکرائب کرنے ہے شیئر کرنے ہے جدر مرضی ہو سکتا ہے شیئر کر دینا ہے جا کے کمینٹ بھی کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے پنجی مارنا جب زندہ بچے ناو آرہے اس کا معلوم پارydار جا رہا ہوں گا رب وہ شام کا ٹائم بھی ہو رہا ہے اتنے میں نماز کا ٹائم بھی ہو جائے گا تو کام گرا کرتے ہیں اس کے بعد نماز کا ٹائم ہو جائے گا تو آجیں گے مغرب کی نماز پڑھ لیں ٹائم تو مغرب والا ہو ہی رہا ہے نا ہشتہ ہشتہ یہ بتا رہا ہوں اتنی پیاری گلی یار ڈیکوریٹ کی تھی ابھی وہ ساری میند پر پانی پھیر رہا ہے تراکی در سے گزر رہا ہے انہوں نے یہ ساری توڑ دینی ہے مجھے نہیں لگتا کہ تھوڑا بہت بھی بچے گا لیکن بچی رہا ہے گزرنے دیتے ہمارا کیا جا رہا ہے اچھا ٹرک کے گزر ہے گلی میں راشتیا کرو کی طرح زیادہ لگا ہے ایسے جیسے پہلی دفعہ انہوں نے ٹرک دیکھا تھا کھڑا تو میں بھی دری بیتے ہیں یہ حالت ہوگی یار گلی کی صحیح بات اتنی مندی لگ رہی ہے نا یقین مالوں جاک کی اولودے پٹھے نلائک سننے لیں بات سنو بہت جانے چلی باہر چلو آجو 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 باہش باہش باہر جانے کتے آر پر جنلا پہنے سے یہ کتے آر ٹھیک ہے پہ جانے جنو مردی نماز پڑھ کے ہیں تو گر میں مہمان آگئے تھے تو تھوڑی دیر ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا اور اب بھی جا رہا ہوں دودھ لینے لیٹ ہو گیا بہت زیادہ یار چلو ویسے یار اب موسم کافی آتک چینج ہو گیا ہے نا پہلے بہت زیادہ گرمی ہی تھی رات کو بھی گرمی لگتی تھی لیکن اب بنا باہر نہیں سونے ہوتا اب تو سردی آگیا موسم بہت پیار ہو گیا ویسے پرسنلی نا مجھے گرمی پساند ہے کیونکہ گرمی میں رونک لگی رہتی ہے سردیوں میں یہ ہوتا کیونکہ سارے اپنے اپنے ہجرے میں پڑے ہوتے ہیں تو اس لیے گرمی پساند ہے زیادہ یہ لو بائی جان دودھ تو لے لیئے مجھے نہیں پتا آپ کی طرف کیا ریٹ ہے دودھ کا لیکن ہمارے مکس دودھ کا ایک سو ساٹھ روپے چال رہے تو پہلے ایک سو چالی سم لیتے تھے مکس دودھ مطلب گائے اور بیس کا مکس دودھ ہوتا تھا وہ ایک سو ساٹھ روپے لیتے ہوتی نہیں لبی یار اگر کسی کو بتائے میں کمنٹ سیکشن میں بتاؤں ہوتے دیگا ہے ہوتے دیگا ہے ناسیادر ہے پیوچر وائک اور جو دودھ ہے مطلب خالص دودھ ہے وہ دو سو چال رہے ہیں ہم ہم میں اترے زیادہ ضرورت نہیں ہوتی تو پھر ہم نامی کسی لیتے ہیں تین ہی تو بندے ہیں یار وہ بھی دودھ ہمارا بچی جاتا ہے ڈیڑھ کی ہم لیتے ہیں ایسے دودھ تو وہ بھی ہمارا بچی جاتا ہے چھلو 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 آہم چل چپ کو��ڑا سکتا ہے چک آگہ 말고 دودھ بھی لے لیا اور دھارے کام بھی کار لگیں اب بیشا کا ٹائم ہو جائے گا میں نماز پڑھنے چلا ہو جاؤں گا اس لئے پھر آج کی ویڈیو پر یہی پینڈ کرتے ہیں لائک سبسکرائب شیئر لازمی سکار دینا see you in the next ویڈیو لائک سبسکرائب شیئر سکار دینا سیئے اوکے بائی تنہیوات